السلام علیکم ہم عبادت کے معنوں پر گفتور کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عبادت اصلاً بندگی ہے اور بندگی اس احساس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے پانے اور کھونے اپنے ملنے اور محروم ہونے اپنی ہار اور جیت اپنی خوشی و غمی ہر چیز کا اختیار ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں سمجھ لے جسے انسان کے اوپر آخری درجے میں خدرت حاصل ہے اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک آجزی پیدا ہوتی ہے ایک بے بسی اور بے کسی پیدا ہوتی ہے اور پھر انسان پورے خوف کے ساتھ اور پورے تمہ کے ساتھ اس ہستی کی طرف لپکتا ہے اس کے سامنے بچ جاتا ہے یہ کیفیت ہے جو انسان کے اوپر تاریخ ہوتی ہے اس کا ظہور جب انسان کے آزا و جوارے میں ہوتا ہے تو پھر عبادت وجود میں آتی ہے پرستش وجود میں آتی ہے عبادات کا جو نظام ہے وہ وجود میں آتا ہے اور جب انسان کی کل زندگی کا یہ اہاتہ کرتی ہے تو پھر گویا کہ یہ اتعاد بن جاتی ہے یہ بندگی ہے اور جب ہم اس بندگی کو اختیار کرتے ہیں تو گویا کہ ہم جنت کی شہرہ پر قدم رکھ دیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو اس سے روکتی ہیں اور ان میں جو سب سے نمائی دو چیزیں ہیں ان کو قرآن مجید نے موضوع بنا کر بیان کیا ہے ان میں سے ایک ہے تاثب اور دوسری ہے خواہش کی پیروی قرآن مجید تاثب کے مطالق اس طرح بیان کرتا ہے انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو خدا کے سوا دوسرا رب بنا لیا ہے خدا کے سوا اپنا معبود اپنا رب بنا لیا ہے رہے لیکن علماء کو کوئی اس طرح معبود نہیں بناتا اپنے درویشوں کو کوئی اس طرح معبود نہیں بناتا کہ ان کے سامنے سر بسجود ہو جائے ان کی پرست شروع کر دے اصل میں انسان کی اسبیت ہوتی ہے جو اسے اپنے مسلک سے اپنے گروہ سے وابستہ کر دیتی ہے اور جو اس کے بزرگ کہتے ہیں جو رہنما کہتے ہیں انسان اسی کو درست سمجھتا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے اور حق اور سچائی میں اسے کوئی دلچسپی نہیں رہتی جو اپنے بزرگوں سے سیکھ لیا جو اپنے آبا اجداد سے سیکھ لیا جو اپنے فرقے میں رہ کے سیکھ لیا جو اپنی بچپن کے براؤٹ اپ میں رہ کے سیکھ لیا سمجھ لیا سن لیا جس عالم کے پاس پہلی دفعہ بیٹھ گئے تب دوبارہ کہیں نہیں جانا کسی کی بات پر سنجیدگی سے غور ہی نہیں کرنا کان ہی نہیں دھڑنا یہ تاثر ہے تو قرآن نے اس کو بھی شرک سے تعبیر کیا ہے اور یہ ظہر ہے کہ یہ انسان کو خدا کی عبادت سے روک دیتی ہے اور عبادت کس معنوں میں؟ یعنی انسان خدا کی اطاعت نہیں کرتا پھر وہ اپنی مرضی کرتا ہے اسی طریقے سے یہ دوسری چیز ہے جسو قرآن مجید نے بیان کیا اَرَيْتَ مَنِتْتَقَذَا إِلَاهُوْ حَوَاهُوْ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا ہے اپنا معبود بنا لیا ہے تو ایک خواہش نفسانی ہے انسان کے دل میں اپنی مفادات اپنے جذبات اپنے احساسات ان چیزوں کی طلب پیدا ہو جائے اپنے جبلی جذبات کی تسکیم اس کی زندگی کا اصل حدف اصل نسبلین بن جائے دنیا جمع ہو جائے چیزیں مل جائیں انسان اسی کو پانے کی جد و جہد میں جب لگ جائے تو پھر وہ خدا کی نہیں سنتا پھر وہ خدا کی عبادت نہیں کرتا پھر اس کی اطاعت نہیں کرتا تو یہ دونوں چیزیں تاثب اور خواہش جب کسی انسان کی زندگی میں اصل چیز بن جائے تو پھر اسے خدا میں دلچسپی نہیں رہتی چاہے وہ خدا کا نام لے رہا ہو چاہے وہ خدا کو مان رہا ہو چاہے وہ مذہبی گھر میں پیدا ہوا ہو چاہے بظاہر وہ خدا کی بندگی کا اقرار کر رہا ہو لیکن یہ دو چیزیں جس شخص میں جمع ہو جائے وہ خدا پرستی کے اور خدا کی بندگی کے راستے پر نہیں ہوتا وہ جہنم کے راستے پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معلوم ہے نہ بندہ بندے کی توفیق عطا فرمائے آمین